اب تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس انڈسٹریل نائٹروجن فکسیشن اب ہم جلتے ہیں دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس امیونی فکیشن اور نائٹری فکیشن جو ہے وہ ہمارے پاس دوسری ایڈنگ موجود ہے امیونی فکیشن میں کیا ہوتا ہے بریک ڈاؤن آف پروٹین جو پروٹینز ہوتی ہیں جانداروں کی جو جاندار مر جاتے ہیں اور نائٹروجنس ویس جو ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس نائٹروجنس ویس بریکٹ کے اندر موجود ہے یوریا ہے یوریک ایسڈ ہے یہ نورٹ کر دیا جاتے ہیں تو امونیا یہ نائٹوجن فکس بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں جانداروں کو ڈیکمپوز کر کے اس کے اندر موجود پروٹینز اور نائٹوجنس ویسٹ کو چینج کر دیتے ہیں امونیاں کے اندر اور ان بیکٹیریہ کا نام ہے امیونی فائنگ بیکٹیریہ یہ ہمارے پاس موجود ہے امیونی فائنگ بیکٹیریہ آفٹر دا فارمیشن اف امونیاں جب ہمارے پاس امونیاں بن جاتی ہے اس کو فردر کنورٹ کر دیا جاتا ہے نائٹریٹس کے اندر اور نائٹریٹس نائٹریٹس اور نائٹریٹس کے اندر جو ہے وہ چین کر دیا جاتا ہے امونیاں کو فرسٹ آف آل کنورٹ کریا جاتا ہے نائٹریٹس اور پھر جو ہے وہ نائٹریٹس it is called نائٹریفیکیشن اس کو ہم لوگ نائٹریفیکیشن کہتے ہیں نائٹریفیکیشن کون سے بیکٹیریاں کرتے ہیں نائٹریفائنگ بیکٹیریاں اور ام سی کیوز کے لئے بھی امپورڈنٹ چیزیں ہیں اور امونیا کو کنورٹ کیا جاتا ہے نائٹریٹس کے اندر اور یہ کام کون کرتے ہیں ہمارے پاس نائٹرو سومو ناس بیکٹیریاں جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور نائٹریٹس نائٹریٹس کو دوبارہ چینج کر دیا جاتا ہے نائٹریٹس کے اندر اور یہ کام کون سے کرتے ہیں بیکٹیریاں ہمارے پاس نائٹرو بیکٹر بیکٹیریاں کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیڈ آرگنیزم ہوتے ہیں یہاں ہمارے پاس نائٹوجینس ویسٹ ہوتا ہے اس کو نائٹ رائٹس کے اندر اور پھر نائٹ ریٹس کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو موجود ہے اسیمیلیشن ہے اسیمیلیشن میں کیا ہوتا ہے جو نائٹ ریٹس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر اس پروسس کے اوپر بن چکے ہیں immunification اور nitification کے process کے اندر ان کو absorb کرتے ہیں plants پودے ان کو absorb کر لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں making proteins proteins کو بنانے کے اندر جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں animal take nitrogenous compound جو جانور ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ پودوں سے اپنے nitrogenous compounds کو حاصل کرتے ہیں by eating them ان کو کھا کے جو ہے وہ اپنے nitrogenous compound کو حاصل کرتے ہیں the utilization of nitrates nitrates کا استعمال ہونا جانداروں کے ذریعے اس کا assimilation تو اسے ہم assimilation کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس denitrification یہ بھی ہمارے پاس biological process ہے جس میں ہمارے پاس nitrates اور nitrites یہ reduce ہو جاتے ہیں ہمارے پاس nitrogenous gas کے اندر یہ ایک cycle ہے جس میں ہمارے پاس nitrogen balls کے جانداروں کے اندر آتی ہے اور at the end پر دوبارہ جو ہے وہ ماحول کے اندر جو ہے وہ move کر رہی ہے تو اس کو کون کم کرتے ہیں جو nitrates کو واپس کون بھیجتے ہیں nitrogen gas کی شکل کے اندر denitrifying bacteria اس process کے اندر ہمارے پاس nitrogen جو ہے وہ return ہو جاتی ہے atmosphere کے اندر تو یہ ایک cycle ہے جس میں nitrogen جو ہے وہ دوبارہ واپس ماحول کے اندر سے لی جاتی ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک cyclic farm کے اندر موجود ہے یہ جو چیزیں ساری ہم نے پڑی ہیں کہ یہاں پر atmosphere کے اندر nitrogen موجود تھی تو thunderstorm اور lightning کے ذریعے آئی اور atmospheric nitrogen nitrogen fixation ہوئی اس کے بعد یہ جو ہے وہ ہمارے پاس nitrates کے اندر change ہو گئی اور nitrates کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس پودوں کی roots کے اندر چلی گئی simulation کے ذریعے اور اس کے بعد جب پودوں کی death وغیرہ ہوئی تو denitrifying bacteria نے اس کو دوبارہ nitrogen کے اندر change کر دیا اور دوسرا اگر ہم biological nitrogen fixation دیکھیں یہاں پر یہ جو arrow آ رہی ہے ہمارے پاس اس میں بھی یہی کام ہوگا nitrogen کو fix کیا جائے گا پودے استعمال کریں گے اور تیسرا جو ہے ہم نے fertilizer کے ذریعے دیکھا تھا fertilizer بھی جو ہے وہ پودے استعمال کریں گے at the end پر دوبارہ اس کو واپس بھیج دیا جائے گا تو یہاں پر یہ ہماری ساری جو ہے وہ موجود ہے denitrifying bacteria کا رول موجود ہے یہاں پر اور یہاں پر ایک important جو ہے وہ information جانے کے لئے لکھی ہوئی ہے کہ اگر excessive denitrification ہو جائے بہت زیادہ bacteria denitrification کرنا شروع کر دیں تو اس سے swail کی جو fertility ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کام ہونا شروع ہو جاتی ہے and stimulator by water lodging تو اس سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا water lodging جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی مطلب کہ زمین کی جو capacity ہے water کو hold کرنے کی وہ reduce ہوتی جو ہے وہ properly زمین کے اندر جو ہے وہ نہیں move کر سکے گی soil particles کے اندر جس وجہ سے bacteria جو ہے وہ nitrogen کو fix نہیں کر سکیں گے اور organic matter جو ہے وہ مٹی کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتا جائے گا